اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر ان الفلک تجریف البحر بنعمت اللہ لیوریكم من آیاته ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور صدق اللہ مولانا العظیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المثنبین وعلا آلیکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی نعمت سے سمندر میں کشتیاں روان دوان ہیں تاکہ وہ تم لوگوں کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں بے شک اس میں ہر زیادہ صبر کرنے والے بہت شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں صدق اللہ مولانا العظیم اللہ رب العالمین کے فضل سے اس آیت شریفہ پر بزرشتہ نشست میں ہے جس لفظ پر ہم نے اللہ سے سیکھنے کی توفیق مانگی تھی وہ لفظ سببار تھا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں اگر صبر کرنے والوں کا عزت اور مقام ہے تو بہت زیادہ صبر کرنے والوں کا بہت زیادہ عزت اور مقام ہے لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ صبر کرنا اس کو بزرشتہ نشست میں ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی آج اس آیت کا سمجھنے کے لائق دوسرا جو لفظ ہے وہ شکور ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں یسے ہم نے یہ بات جانی تھی کہ شکر صبر کیا ہے اور بہت زیادہ صبر کیا ہے ایسے ہی آج ہم یہ بات جانیں گے کہ شکر کیا ہے اور بہت زیادہ شکر کیا ہے اور جب ہم اس بات پر پہنچیں گے کہ بہت زیادہ شکر اسے کہتے ہیں تو جو الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا آپ سن کر ایک بار تو یقین نہیں کریں گے کہ اچھا اس شائع کا نام ہے زیادہ شکر ادا کرنا پھر اس کے بعد جب اللہ سے مزید توفیق بھانگوں گا اور وہ بات بھی آپ پر کھل جائے گی تو آپ کا دل اندر سے قرآن حکیم کے فیوزات اور براکات کے نور سے بھر جائے گا کہ شکر کیا شائع ہوتی ہے اور بہت زیادہ شکر کرنا کیا شائع ہوتی ہے آج کے گفتگو کو میں آج آپ کے سامنے ڈلیور کرنے کے لیے مجھے مدد چاہیے مذہب کے ایک عنوان کی مدد حاصل کروں گا مذہب کے دوسرے عنوان سے مدد حاصل کروں گا تاکہ آج ہم اس لفظ کو خوب جانے شکور اللہ کا شکر کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر کیا ہے اس لفظ کو جاننے کے لیے آج میں تھوڑی سی مدد حاصل کروں گا تو آئیے ذرا مدد کی طرف پہلے چلتے ہیں یہ دیکھیں کہ آپ نے نماز پڑھ لی تو یہ عبادت ہے تو صرف نماز ہی تو عبادت نہیں ہے اور بھی تو بہت ساری عبادت ہیں عبادت کرنے کا رنگ صرف نماز ہی تو نہیں اور بھی بڑے رنگ ہے عبادت کرنے کے آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہی مثال سے ذہن کھلنا چاہیے رکھ کر کہنے جا رہا ہوں چونکہ مجھے بات کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے تو عفیق مانگنی ہے رکھ کر کہنے لگا ہوں آپ کو اللہ پاکہ نعمت عطا فرما دی آپ نے کہا الحمدللہ الحمدللہ کہنا شکر تو ہے لیکن شکر کا صرف ایک ہی رنگ تو نہیں ہے اور بھی انداز ہیں شکر کرنے کیا جیسے میں نے پہلے مثال کہی ہے نا کہ عبادت صرف نماز یہ تو نہیں ہے عبادت کے اور بھی بڑے رنگ ہیں اور بڑے انداز ہیں تو آج تک ہم آج تک ہم یہاں رکے ہووے ہیں اتفاق ایسا ہو گیا آج تک ہم یہاں رکے ہوئے ہیں کہ بس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور وہ کیا ہوتا ہے یا یوں کہہ دینا اللہ تیرا شکر ہے یا یوں کہہ دینا الحمدللہ تو شکر ادا ہو گیا جتنا آپ نے سمجھا یہ غلط نہیں ہے لیکن بہت کچھ ابھی باقی ہے وہ آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے شکر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں الحمدللہ شکر تو بہت سارا اور بھی باقی ہے آج ہم نے وہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے میں ایک اور مدد آپ کی خدمت میں بیان کر دوں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والی لوگ ہوتے ہیں متقی لوگ ہوتے ہیں ان کی پہچان ہوتی ہے ویسے تو یہ پہچان بھی ہوتی ہے یہ بھی ہوتی ہے یہ بھی ہوتی ہے بہت ساری پہچانیں ہوتی ہیں تو ان میں سے ایک بات رب کائنات نے کہا مما رزقنا ہم ینفقون ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہوتا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں میں نے کیا کہا تھا خرچ کرنے کا عنوان ہمارا آ کر پسا رہتا ہے پیسے پر ہم ہمیشہ سے یہی سمجھتے چلے آ رہے ہیں کہ پیسہ خرچ کرنا پیسہ خرچ کرنا پیسہ خرچ کرنا پیسہ خرچ کرنا اور اس پر میں آپ کو آج تک دو تین مختلف مواقع پر بیان کر چکا ہوں کہ خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف پیسہ نہیں ہے اور خرچ کرنے کے لیے رب کائنات نے ہمیں صرف پیسہ نہیں دیا ہمیں ہر نعمت جو اللہ نے اطا فرمائی ہے ہم ہر اس نعمت کو خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں ہماری زندگی نعمت ہے خرچ ہوتی چلے جا رہی ہے ہماری توانائیاں نعمت ہیں خرچ ہوتی چلے جا رہی ہیں ہمارا پیسہ نعمت ہے یہ خرچ ہوتا چرا جا رہا ہے ہمارا علم نعمت ہے یہ خرش ہوتا چلا جا رہا ہے ہماری سوچوں کے ذاویے یہ اللہ کی نعمت ہے نعمت نہ ہو تو ہم اچھا سوچ ہی نہ سکیں لیکن ہر دن ہم اپنی دماغ کی توانیاں اچھا سوچ کر کے تو خرش کرتے چلے جا رہے ہیں ہماری صبحیں ہر صبح ہو اللہ کی نعمت ہے خرش ہو رہی ہے ہر سانس اللہ کی نعمت ہے خرش ہوتا چلا جا رہا ہے ہر راق اللہ کی نعمت ہے خرش ہوتی چلے جا رہی ہے تو بس مجھے زیادہ الفاظ نہیں کہنے جیسے میں نے پہلے کہا کہ نماز یہ تو عبادت کا ایک جلوہ ہے اور بڑے جلوے ہیں خرچ پیسہ خرچ کرنا یہ تو ایک رنگ ہے خرچ کرنے کے اور بڑے چیزیں ہیں کسی کی جوانی اللہ کی نام پر خرچ ہو رہی ہے کسی کی آنکھ اللہ کی نام پر خرچ ہو رہی ہے کسی کی توانائیاں اللہ کی نام پر خرچ ہو رہی ہیں کسی کا مال اللہ کی نام پر خرچ ہو رہا ہے یہ دو مقام میں نے حاصل کر لیے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ایک ایچے ٹائٹل ہوتا ہے ایک عنوان بھی ہوتا ہے اس عنوان کو سمجھنے کا انداز ایک نہیں ہوتا بلکہ اس عنوان کو چاہو تو اس رنگ میں دیکھو اس عنوان کو چاہو تو اس رنگ میں دیکھو اس عنوان کو چاہو تو اس رنگ میں دیکھو یعنی ہماری بات تھی عبادت عبادت عنوان ہے اس کا رنگ صرف نماز نہیں ہے عبادت کا رنگ کبھی نماز ہے عبادت کا عنوان کبھی روزہ ہے عبادت کا انداز کبھی حج ہے عبادت کی تصویر کبھی ہمارے سامنے زکاة ہے میں نے کہا خرچ کرنا خرچ کرنا کبھی پیسہ ہے خرچ کرنا کبھی طاقت ہے خرچ کرنا کبھی جوانی ہے خرچ کرنا کبھی سانسوں گزرنے کے انداز میں ہے تو جیسے ایک عنوان بڑا ہوتا ہے اس کے آگے کئی شاخیں بن جاتی ہیں ایسے ہی میرے پیارے دو تو شکر ادا کرنا قاجہ ہم نے یہ جاننا ہے کہ شکر ادا کرنا صرف یہ کہہ دینا کہ الحمدللہ یہ شکر ادا ہو گیا ہو گیا تو کیا صرف یہی شکر ہے یا شکر ادا کرنے کے اور بھی کئی انداز ہیں جی ہاں شکر ادا کرنے کے اور بھی کئی انداز ہیں آج میں آپ کو وہاں تک لے جانا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعالی آلہ وصحابی اجمعین میں ابھی تک یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جتنا مجھے ڈلیور کرنا تھا یا جتنی مجھے تمہید باندنی تھی یا جتنی مجھے مدد چاہیے تھی مجھے مدد مجسر ہو گئی ہے اب میں آپ کے سامنے مختلف اقوال آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ شکر کیا ہے آئین میں تفسیر نے کہا کہ شکر کا ایک انداز یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرے رب کریم تُو نے بڑا کرم کیا ہے مجھ پر اے میری اللہ تعالیٰ میں تو اسے لائق ہی نہیں تھا تُو نے تو اپنے فضلوں ہی سے میری جھولیاں بھر دی ہیں اے اللہ تعالیٰ میں کس مو سے ترہ شکر ادا کرو تُو نے مجھے رہنے کے لئے گھر نصیب فرما دیا ہے اے میری اللہ تعالیٰ میں نے اس بندے کو دیکھا ہے اس کے پاس تو چلنے کے لئے دو پاؤں بھی نہیں ہیں رب کریم تُو نے مجھے گھاڑی بھی نصیب فرما دی ہے تو اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا اعتراف کرنا کہ میرے مالک میں تو تیری طرف سے ایک نوالے کا بھی حق نہیں رکھتا تھا یہ تُو نے کرم کر دیا ہے کہ صبح بھی پیٹ برگر کھانا دے دیا ہے شام کو بھی پیٹ برگر کھانا دے دیا ہے دبحر کو پیٹ برگر کھانا دے دیا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے رہنا یہ میں کہوں گا کہ شکر کا یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے اور آئیم تفصیل نے اس کو بغیدہ بیان فرمایا ہوا ہے اور محدثین سے یہ بات ثابت ہے اور میں کہوں گا کہ انبیاء اکرام اس طرح کا شکر ادا کرتے ہوتے تھے جو آپ کو انداز آتا ہے وہ تو شکر الحمدللہ مجھے اس پر بیعث نہیں کرنی میں تو آج آپ کو مزید دستک دینے آیا ہوں کہ شکر یہ بھی ہے کہ اللہ کی نمتوں کا اعتراف کیا جائے آگے بڑھ جائیے اور شکر یہ بھی ہے آئیمہ تفسیر نے کہا کہ رب کائنات نے رب کائنات نے نظر آتا فرمائی ہے تو اس نظر کو ہر اچھی جگہ پر استعمال کرو یہ آنکھ کا اپنی نوعیت کا شکریہ آدھا ہو جاتا ہے آنکھ کا اپنی نوعیت کا شکریہ آدھا ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ زبان ہے رب کائنات یہ نمت آتا فرمائی ہے اس زبان سے جو خیر ہو سکتی ہے زبان سے شر بھی ہوتا ہے زبان سے خیر بھی ہوتی ہے آنکھ سے شر بھی ہوتا ہے آنکھ سے خیر بھی ہوتی ہے تو آنکھ ہے تو اسے خیر پر لگا دینا خیر کسی بھی رنگ کی ہو خیر کے بھی انداز کوئی ایک تھوڑے ہوتے ہیں میں کہوں گا یہ آنکھ کا شکر ہو جاتا ہے اور زبان کو خیر پر لگا دینا یہ زبان کا شکر ہو جاتا ہے اور ہاتھوں کو نیکی پر لگا دینا یہ ہاتھوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے میں تین مثالیں کہنا ہی میرے لئے کافی ہو جائے گا اللہ نے جو جو نعمت عطا فرمائی ہے اس اس نعمت کو خیر کی راہوں میں استعمال کر دینا آئیمہ تفسیر نے کہا کہ یہ ہر رنگ کا کئی طرح کا شکر تو یہ ادا ہو جاتا ہے وہ جو آپ نے جانا ہوا ہے وہ تو ایک قسم ہے بلکہ اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا ایک بندہ بے نماز ہے لیکن وہ زبان سے شکر ادا کرتا ہے اس نے شکر کا حق ادا نہیں کیا ہے ایک بندہ زکاق پر ڈنڈی مارتا ہے لیکن زبان سے لگا رہا تھا الحمدللہ اللہ نے بڑا دیا ہوا ہے اس نے شکر کا حق ادا نہیں کیا ہے ایک بندے کے پر حاج فرض ہے وہ حاج ادا کرتا نہیں ہے اس نے اللہ کے اس حق پر اس نے سمجھے کے پائیمال کیا ہوا ہے وہ زبان سے لکھ حق ہے کہ مولا تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے وہ جتنا کہہ رہا ہے اتنا سوافد اسے ہو رہا ہے لیکن اس نے شکر کا حق ادا نہیں کیا ہے بس اس کو یوں ہی سمجھ لیں کہ جس حصے کو رب کا عنات نے جس مقصد کے لیے تخلیق فرمایا اسے اسی مقصد کی خیر میں استعمال کر دینا یہ صرف شکر نہیں ہے بلکہ یہ بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا بندہ ہو جاتا ہے یہ صرف شکر نہیں ہے بلکہ یہ شکر کا حق ادا کرنے والا بندہ ہو جاتا ہے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ آئے میں کچھ آگے بڑھ جاؤں گا ربے کا آئین ہے سبار شکور بہت شکر کرنے والے اور بہت زیادہ سبر کرنے والے جتنے کچھ شکر میں نے ابھی آپ کے لئے بیان کیے یہ تو آپ کے بھی ہیں میرے بھی ہیں محراب نشینوں کے بھی ہیں سب کے ہیں لیکن جیسے جیسے اللہ کی نعمتیں زیادہ ہو جائیں تو پھر اس نعمت کے مطابق شکر کا انداز بھی تبدیل ہو جاتا ہے اس نعمت کے مطابق شکر کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے آئین میں تفسیر نے کہا اگر کسی بندے کو اللہ نے علم عطا فرما دیا یعنی وہ علماء ہے تو علماء کے لئے صرف اتنا ہی شکر کافی نہیں ہے جو میں نے ابھی تک بیان کر دیا ہوا ہے بارکہ اس علم سے خود بھی اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں اور اس علم سے اوروں کو بھی فائدہ پہنچائیں اور اس مقصد کے لئے صبح و شام لگ رہے ہیں تو اب یہ نعمت علم کا شکر ادا ہوا ہے علماء کے لئے ذمہ داریوں سے ادا ہو گئی کوئی بندہ اور آگے پڑ گیا وہ اپنی آپ کو درجہ میں عابد تصور کرتا ہے میں عابدین میں سے ہوں تو پھر آئین میں تفسیر نے کہا اگر عابد کے مقام پر قدم رکھنا ہے یہ مقام اوچہ ہے بہت بڑی نعمت ہے اور پھر اس نعمت کا شکریہ کا انداز بھی بدل جائے گا اثری وہ کیا ہے کہا ویسے تو لوگیں پانچ نمازیں پڑھنے کافی ہیں ویسے تو میں وہ پانچ نمازیں پڑھنے کافی ہیں آپ اور میں فضل پڑھ لی زہر پڑھ لی اثر پڑھ لی کافی حق ادا ہو گیا شکر جو فرض ہیں فرض ادا ہو گئے لیکن اگر مقام عبودیت مقام عابدیت پر فائد ہونا ہے تو پھر فضل کے بعد وہ جو اشراق کا ٹائم ہوگا اشراق بھی پڑھنے پڑے گی یہ عابد ہونے والوں کا شکر ہے یہ عبادت گزار جماعت میں شامل ہونے والوں کا شکر ہے میں کہوں گا پھر افوابین کا وقت آ رہے تو پھر وہاں کے چھے نفل پڑھ لینا پھر تحجد کا وقت آ جائے پھر وہاں دو چار چھے نفل پڑھ لینا یعنی اپنی آپ کو فرض عبادتوں سے آگے متجاوز کرتے ہوئے جو نفلی عبادات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے ان نفلی عبادات کو بھی سمیٹ لینا اگر سمیٹ لیا ہے تو تم نے عابد ہونے کا شکریہ ادا کر دیا ہے اور نفلی عبادت صرف نماز میں نہیں ہوتی یہ زکاة کے اندر بھی ہوتی ہے نفلی صدقات ادا کرنا نفلی عبادت صرف نماز نہیں ہوتی بلکہ یہ روزوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ نمضان کے علاوہ پورا مہین پورا سال کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں روزیں ادا کرتے رہنا تو میں کہوں گا کہ نفلی عبادت کو بھی سمیٹ لینا یہ عابدین کا شکر ہوتا ہے اور آئین میں تفسیر نے کہا کہ اگر بندہ درجے میں اور اونچا ہو جائے اور اس کا مقام عارفین میں ہو جائے علماء اور شہ ہے عابدین اور مرتبہ ہے اور عارفین اور مرتبہ ہے اگر بندہ عارفین میں شامل ہو جاتا ہے تو آئین میں تفسیر نے کہا کہ پھر بات یہ ہے کہ جیسے جیسے بندے کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے ویسے ویسے اس کی آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں ویسے ویسے اس کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں جیسے جیسے مقام بلاند ہوتا جلا جائے گا آپ اس کو یوں ہی سمجھ لیں جنابی علی سے کسی نے پوچھا مجھے کس موقع پر خوبصورت کلام یاد آ گیا جنابی علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ جب دیکھو زمین پر بیٹھے ہوتے ہو کہتے ہیں اس سے تاکہ گرنے کے چانس کام ہو جائیں گرنے کے چانس کام ہو جائیں جو بیٹھا ہی زمین پر ہے وہ کیا گرے گا میں کہوں گا جو کرسی پر بیٹھا ایک ٹانگ بھی ٹوٹ گئی نا چانس تو ہے نا ٹوٹ جائے جناب اسے گرنے کا چانس پڑ گیا میں کہوں گا جو اس سے اوپر چلا گیا مینار پر جیسے جیسے اوپر چڑتے چلے جاؤ گے تو گرنے کے چانسی زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں کہ بندہ جہاز پر بیٹھ گیا میں کہوں گا کہ زمین پر چلنے والا شاید گرے گا تو اسی حساب سے گرے گا لیکن جہاز پر بیٹھنے والا جب گرے گا تو اسی حساب سے گرے گا میں کہتا ہوں کہ جیسے جیسے بندہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے روحانیت میں اس کا منصب بڑا ہوتا چلا اس کی آزمائشیں اسی طریقے سے گرانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں تو آئیمہ تفسیر نے کہا کہ اگر کی بندہ مقام عرفان پر فائد ہے وہ عارفین کے درجے میں فائد ہو چکا ہے پھر اس کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے رولائے تو بھی کہے مولا تیرا شکر ہے اللہ ہسائے کہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تنگ دستی دے دے کہہ مولا تیرا شکر ہے اللہ کشادہ دستی دے دے کہہ مولا تیرا شکر ہے صحیحت دے دے تو تیرا شکر ہے صحیحت واپس لے لے تو تیرا شکر ہے کہا اگر مقام عرفان ہے تو پھر شکر کے تقاسے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ عبیبہ ابو عثمان نے کہا کہ میں نے حضرت دعوود علیہ السلام سے سیکھا جناب ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں نے دعوود علیہ السلام سے سیکھا کہ شکر کیسے ادا کرنا ہے اچھا تو جناب دعوود علیہ السلام کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے یا رب کریم میں سوچتا ہوں کہ ترہ شکر کیسے ادا کروں حضرت دعوود علیہ السلام کہتے ہیں مولا میں کہتا ہوں کہ ترہ شکر کیسے ادا کروں اچھا تو پھر جناب دعوود کیا ہوا جو آپ یہ سوچتے ہیں کہ شکر کیسے ادا کروں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تنہیں ایک نعمت عطا فرمائی میں نے کہا مولا تیرا شکر ہے زبان بولی ہے تو یہ بولنا پھر نعمت ہے چلو میں اب اس کا شکر ادا کرنے جا رہا ہوں میں نے کہا مولا تیرا شکر ہے کہ زبان بولی ہے تو زبان پھر بول پڑی ہے الحمدللہ مولا یہ تو شکر ادا ہی نہیں ہو سک رہا میں تو آج ہی سا گیا ہوں تو ابو عثمان نے کہا کہ بندہ شکر ادا کر کے کر کر کے جب اس پر یہ راز منکشف ہو جائے کہ اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں ان نعمتوں کا شکر ترسی ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے تو کہا ہاں یہ ہے بندے کا حق شکر ادا کرنا کہ بندہ کہے مولا میرے پاس شکر ادا کرنے کہ زبان ایک ہے میں کتنی کون کون سی نعمت کا تیری زبان سے شکر ادا کروں تو بھی تو رب کائنات ہے کہا ایک جٹلا ہوگے دو جٹلا ہوگے تین جٹلا ہوگے و کتنی کو نعمت جٹلا ہوگے اللہ کی نعم تو اتنی زیادہ ہے تم پر کہ اگر تم گرنا چاہو تم اس کا شمار ہی نہیں کر سکتے ہو صل اللہ علیہ عبیبہ محمد وآلہ وسلم تمہیں ابھی تاکہ آپ کے سامنے مختلف یہ تصویر اللہ ہے کہ شکر ادا کرنا کیا ہے آپ مجھے چاہئے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت زیادہ شکر ادا کرنا کیا ہے یہ کیا مقا اس کی تصویر کیا ہوگی عملی تصویر شکور بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کی عملی تصویر کیا ہوگی ہم کیا کریں گے تو کہیں گے ہاں یہ بہت زیادہ شکر ہے الفاظ مشکل ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد مجھے پھر مدد چاہیے ہوگی اور مدد ہم لیں گے سرکار دعالم علیہ السلام کے کلام سے جب مدد پانے کے بعد ہم ایک مقام پر رکیں گے تو سمجھ آ دے گی کہ یہ مشکل الفاظ اللہ نے اسام فرما دیا ہوئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دیکھیں مجھے پسینہ آگئے میں نے رمال استعمال کر لیا مجھے ایک نعمت میسر ہو گئی میرے رمال استعمال کر لیا مجھے پیاس لگی میں نے پانی پی لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ضرورت بنی نعمت مل گئی استعمال کر لیا یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اس پر شکر ادا کرنا چاہئے اور کرتے بھی ہیں آپ دھیان رکھنا ذرا آپ دھیان رکھنا مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھا جائے گی اللہ میری مدد فرمائے گا پیاس لگی ہے شدید اور میں گلاس میں پانی موجود ہے اور میں پینے لگا ہوں ایسے میں اچانک میرا ہاتھ کہیں لگا اور پانی سارا نیچے گر گیا پانی اور ہے بھی نہیں ہے پیاس سے میری جان نہیں کر رہی ہے تو میں کہوں مولا تیرا لاکھ شکر ہے سمجھا جائی ہے نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنا یہ تو ہم صالح کرتے ہیں رب کا آئنت ہے کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو جب میں نعمت دے کر لیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے یہ شکر کرنے والے نہیں ہیں یہ بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے ہیں یہ بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے ہیں بہت آلی شان تصویر بتاؤں بہت خوبصورت تصویر بتاؤں رب کا آئنت نے مجھے اور آپ کو بیٹا دیا ہم نے کہا شکر ہے اللہ نے بیٹی اطا کی ہم نے کہا شکر ہے لیکن یہ دیکھو یہ شکر کیسا ہے وہ کربلاں والے کہتے ہیں مولا میرا بیٹا تو نے لے لیا مولا تیرا شکر ہے مولا تیرا ایک اور بیٹا لے لیا تیرا شکر ہے میرا خاندان لے لیا تیرا شکر ہے اے مری اللہ تو نے ہم سے نعمتیں لے لی لوگ بیٹوں کے ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں اور آل محمد بیٹوں کی میں اگلی بات بھی کرلوں میں اگلی بات بھی کرلوں ابھی تمہیں نے کہا کہ نعمت کا ملنا اور نعمت کا چھن جانا میں اگلی بات بھی تیرا کرلوں پھر دونوں کو اکٹھا سمجھانے کوشش کروں گا اچھا یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے مجھے پانی دیا میں پانی پینے لگا ہوں یہ نعمت ہو گئی اب بات ہے کہ مجھے اللہ تیرا کسی تکلیف میں مبتلا کر دے بھلا مجھ پر نازل کرے بھلا مجھ پر مصیبت نازل کرے میں اس کو یوں سمجھاؤں گا اللہ پاک نے مجھے کھانے کے لئے گندم کی روٹی دے کھانے کے لئے گوشت نصیب کیا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گندم کی روٹی منع ہی ہو جاتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے انٹرنلی ایسا پرابلم پیدا ہوتا کہ وہ گوشت کھانا ان کو منع ہی ہو جاتا ہے ہوتا ہے لیکن کھا نہیں سکتے اندر سے ہی رب کا اعناد نظام ایسا بنا دیا مجھے ایک چاند دن پہلے کسی نوجوان کسی کال آئی تو کہیں لے گے جی آپ لاہور سے لاہور سے کال آئی اب ہمارے بچے کے لئے دعا کریں میں کہا کروں گا تب بھی کی تھی آج پھر دعا کرتا اللہ ان کو شفاہ نصیب فرمائے کہ جب سے پیدا ہوا ہے گندم کی بنی ہوئی کوئی شئے اس بچے کے وجود میں جائے اس کے اُلٹیاں لگ جاتی ہیں ہم اسے کیا کھلائیں ہمیں سمجھ نہیں آتی گندم کہیں نہ کہیں تو ہر جگہ انوالو ہوتی ہے کوئی اس بھی گندم کی بنی ہوئی شئے اس کے وجود میں اُتر جائے اسے اُلٹیاں لگ جاتی ہیں میں نے کہا اللہ پھر شفاہ نصیب فرمائے آزمشہ دینے والا بھی اللہ ہے مصیبتیں ہٹانے والا بھی اللہ ہے محسوس ہوا کہ نعمت مل گئی اس پر تو شکر ادا کیا نعمت چھن گئی نہیں کوئی مصیبت ڈال دی کہ نعمت ہونے کے باوجود ہم استعمال ہی نہ کر سکیں آئین میں تفسیر نے کہا جو اب بھی کہنا مولا تلال اللہ کے شکر ہے یہ بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا ہے جیسے بعض اوقات نعمت ہوتی ہے لیکن ہم استعمال نہیں کرتے رمضان کا مہینہ ہے کھانا ہمارے سامنے ہے پکوڑے تلے جا رہے ہیں مچنیاں بن رہی ہیں چاٹ کاٹی جا رہی ہے سلاد ہمارے کھیچ پیدا کر رہا ہے ٹھنڈے مشروبات تیار ہو رہے ہیں اندر سے بندہ بے حال ہو رہا ہے لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں تو نعمت ہونے کے باوجود انٹرنلی کوئی پرابلم پیدا ہو جائے تو آئین میں تفسیر نے کہا جو اب کہنا کہ مولا تلال شکر ہے تو رب کا آئینہ تھا کہا ہاں یہ ہے بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا اب یہ دو قول میں نے کہے ان دو قولوں کے میں نے سمجھانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعمت مجھے ملی ہے اس پر تو سمجھاتی ہے کہ شکر ادا کروں یہ شکر ہے بھئی پانی گر گیا تو یہ کونسی نعمت ہے کہ میں کہوں کہ مولا تیرا شکر ہے بات تو سبسی والی یہ ہے یہ تو ہم نے جان لیا کہ مصیبت آنے پر بھی شکر کہہ دینا اور نعمت چھن جانے پر بھی شکر کہہ دینا ہے یہ بہت بڑا شکر یہ جان تو لیا لیکن بات ہے کہ شکر تو نعمت پر ہوتا ہے تو پانی کا گر جانا یہ کونسی نعمت ہے مصیبت کا آ جانا یہ کونسی نعمت ہے پریشانی کا گھراؤ کر لینا یہ کونسی نعمت ہے حالی یہ تو میں نے کہا ہے کہ آپ کو جب میں نے اس لائن پر چڑھانا چاہا ہے آپ کو بھی کہیں نہ کہیں حدیث یاد آنا شروع ہو گئی ہوگی آپ کو بھی کہیں نہ کہیں رسول اللہ کے فرمان یاد آنا شروع ہو گیا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لئے تشریف لے کر جاتے ہیں تو بخار سے جسم تپ رہا ہے بخار سے جسم تپ رہا ہے تو رسول پاک علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ جب یہ بخار جائے گا تو آپ کے گناہوں کو ساتھ لے جائے گا بظاہر تو مسئبت آئی ہوئی ہے لیکن یہ مسئبت کا آنا بظاہر نعمت لگتا نہیں ہے لیکن حضور پاک فرماتے ہیں جب یہ مسئبت جائے گی وہ دیکھو نا وہ بڑی پریشانی گناہوں کی پریشانی جو تمہیں دوزخ میں پھینکوا سکتی تھی تو اس بخار کے آنے سے ربے کا آناتیں تمہیں دوزخ سے بچا لیا ہے تو دوزخ بچانا کتنی بڑی نعمت ہے دوزخ سے بچانا کتنی بڑی نعمت ہے تو یہ دوزخ سے بچ گئے ادھر بھی دیکھو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ربے کا آناتیں بہت بڑی نعمت عطا فرما دی ہے لیکن یہ سمجھ ہر ایک کو نہیں ہے یہ سمجھ ہر ایک کو نہیں ہے کہ وہ شیعہ ملنے کو یہ دیکھیں بعض لوگوں کے بچے اللہ تعالی جوان ہونے کے بعد واپس لیتا ہے وہ گجرخان میں وہ جوان اللہ کے پاس چلے گئے بڑے اللہ کے پاس چلے گئے ہار جگہ ایسا ہوتا ہے لیکن بعض لوگوں کو اللہ ادھر بچہ عطا فرماتا ہے ساتھ ہی واپس لے رہتا ہے وہ آکر جی علامہ صاحب دو سانس لیے تھے جنادہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں لیکن سمجھ تو آئی ہے اس ماں سے پوچھو اس کو کتنے تکلیف ہوئی ہے جب اس باپ سے پوچھو اس نے کتنا درد ہوا ہے کہ رب کا عائنات کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں ایسے واقعات میں نے دیکھے ہیں سولہ سال کے بعد رب کا عائنات نے بیٹا دیا اور کتنی عمر کا پانچ ساسوں کی عمر کا اس بچے کی عمر پانچ سانس ہے اور ملا کتنے سالوں کے بعد سولہ سال کے بعد اچھا اور کہانی بتاؤں آٹھ بہنیں ہو گئیں صاحب کی آٹھ بیٹیاں ہو گئیں تاکہ شاید اب اللہ بیٹا دے دے شاید اللہ آپ بیٹا دے دے شاید اللہ آپ بیٹا دے دے آٹھ بیٹیوں کے بعد بیٹا نصیب ہوا لیکن عمر کتنی پائی ساڑھے تین مہینے تکلیف سے بات تو بڑی ہے فالدین کے لیے پریشانی تو بڑی ہے اب یہ لگا نہیں ہے کہ یہ بچے کا چر جانا نعمت ہے لگا نہیں ہے لیکن اب میں حدیث کا الفاظ بتاتا ہوں یہ جملہ تازہ مجھے خسا دیتا ہے جب میں یہ حدیث پڑھی میں مسکرہ پڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا وہ کم عمر کا بچہ جو بھی نا تمام تھا فوت ہو گیا اور اللہ کے پاس چلا گیا تو میں شاید میں کھڑا ہو کر آپ کی بتا ہوں شاید میں کھڑا ہو کر بتا ہوں جیسے میں دروازے میں کھڑا ہوں اور دروازے میں کھڑا ہو کر کے تو میں نے ایک ہاتھ دروازے پر ایسے رکھ لیا ہے ایک چکھاٹ کی طرف اور میں نے غصے کے مارے سر پھینکا ہوا ہے جیسے کہ میں ابھی کچھ کرنے والا ہوں ہاتھ میں نے دروازے کے ایک طرف رکھا اور سر پھینکا غصے سے بھرا ہوا ہوں کہ آج میں نے کچھ کر دینا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا چھوٹا بچہ چلا گیا ہے نا وہ جنت کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر مارے غصے کے ایسے مو پھینک کر کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کہے گا وہ تجھے کیا ہوا ہے کیا ہونا کہہ رب میری ماں کدھر ہے میرا باپ کدھر ہے میں نے اکیلے نہیں جانا ان کو جنت پر ساہدھ لے کر جانا ہے وہ غصے سے کھڑا ہے میں اس کے غصے سے کھڑا ہونے پر بڑا خوش ہوا وہ غصے سے کھڑا ہے وہ کہا تجھے بھئی میری ماں کدھر ہے میرا باپ کدھر ہے میں انہیں جنت پر لے کر جانا ہے حضور فرماتے ہیں رب کا عینات کہے گا ایوہ سیقت المراہم اور نکیہ وہ اپنے رب سے لڑتا ہے تو اللہ وکبر کیا اپنے رب سے لڑتا ہے تو اپنے رب سے جھگڑتا ہے تو رسول اکرم علیہ السلام نے کہا کہ آخر 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 وہ لگا رہے گا لگا رہے گا لگا رہے گا جب تک اللہ اس کے ماں اور باپ کا فیصلہ کر نہیں دیتا ہے اس وقت تک وہ جنت کی دہلیز پر کھڑا ہو کر کہتا رہے گا آخر اللہ کہے گا چھوڑ اور جو اس کے ماں باپ تاکہ یہ بھی جنت میں داخل ہو جائے اور وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں آٹھ بیٹیوں کے بعد بیٹا ملا ساڑھ تین ماہ عمر پائی بہت بڑی مصیبت لگ رہی ہے لیکن اس کے باپ دیکھو اللہ نے کتنی بڑی نعمت چھپا کے رکھی ہوئی ہے اور میں کہوں گا کہ سولہ سال کے بعد بیٹا مجسر ہوا اور پانچ سانسیں اس نے عمر کے پائی لگتا تھا بہت بڑی مصیبت آگئی ہے لیکن اس مصیبت کے پردے کو ترہ ہٹا کر ادھر دیکھو نا تو ربے کا بلکل ایسے دیکھ لو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کاغذ ہے اور آپ کو نظر نہیں آرہا کہ ادھر کیا ہے میں کہوں ذرا کاغذ کو پلٹا کر دیکھو پھول پڑا ہوا ہے کاغذ کو پلٹا کر دیکھو پھول پڑا ہوا ہے جلدی بات سمجھ آئی نا جو پریشانیاں ہوتی ہیں مصیبتیں ہوتی ہیں ذرا ان کا دوسرا رخ دیکھو ربے کا اینات ہے تمہارے لئے کتنی بڑی بڑی نیمتی آتا تیار کر رکھی ہوتی ہیں حدیث کے الفاظ مدد کے لئے میں آپ سے کہتا ہوں دو حدیثوں کے الفاظ بطور مدد میں آپ سے کہتا ہوں ایک حدیث کے الفاظ تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اصحابے مصیبت وہ لوگ جن پر مصیبتیں آتی رہیں ایک سے وہ سر نہ اٹھا سکتے زلت کی صورت میں علت قلت زلت حضور کی آل فرماتے ہوتے تھے کہ ایمان والے بندے کے ساتھ تین میں سے ایک کہانی چلی رہتی ہے یا اس کا مال کام رہتا ہے یا بیمار رہتا ہے یا اس کی عزت کے ساتھ کوئی شدارت کرتا رہتا ہے تو علت قلت زلت رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو قل قیامت والے دن رب کائنات جب مصیبتوں پر نبازے گا مصیبتوں پر نبازے گا تو جو اصحابے کشائش تھے جن کو کبھی پریشانی آئی نہیں تھی تو وہ دیکھ کر کے تو حسد کریں گے اے کاشک اے میرے اللہ ایسا ہو چکا ہوتا تو دنیا میں کسی کے ہاتھ میں کینچی دیتا وہ کینچی سے میرے جسم کٹتا تو کٹنے پر تکلیف ہوتی پھر میں صبر کرتا تاکہ آدھ یہ نعمت اور یہ مقام تو مجھے بھی عطا فرما دیتا یہ حدیث پاکہ الفاظ میں نے کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے کینچیاں تو بہت بڑی بات ہے میں نے چند عرصہ پہلے آپ کو ایک حدیث کے الفاظ بتائے تھے رسول اکرم علیہ السلام نے کہا تمہارے ساتھ اللہ کا مادرہ یہ ہے تم نے اپنے پیسے حدیث میں درہم اور دینار کے الفاظ ہیں تم نے اپنے پیسے ایک جیب میں ڈالے اور پھر تھوڑی درکلی باتوں میں مصروف ہو گئے اور تمہیں بھول گیا کہ وہ ادھر ڈالے تھے اور تمہارا ہاتھ ادھر چلا گیا ہندہ سے پیسے نہ نکلے جو ایک دم سے جھٹکا سا لگا ہے پیسے کہاں گئے اللہ اکبر جو ایک دم سے جھٹکا لگا ہے پیسے کہاں گئے حالانکہ اگلہ ہی لمحے انسان کی فطرت ہے اس کا ہاتھ دوسری جیب میں جاتا ہے لیکن درمیان میں چند پلوں کا فاصلہ ہے ادھر ہاتھ ڈالا پیسے کھدر گئے ساتھی ہاتھ ادھر ڈالا شکر ہے کہاں جو جو جھٹکا لگا ہے نا پیسے کہاں گئے ربے کا عیمات ہے تمہیں اس کے بدلے بھی اپنی رحمت اتا فرمانی ہے صل اللہ علیہ وسلم محمد وعالیہ واسحمہ واسحمہ اتماعین ایک جملہ میں نے وہ سنبھال کے رکھا ہوا تھوڑی دیکے بعد بتاؤں گا شکر آدھا سبر کرنے والوں کی بھی شانے بھی اپنی ہیں اور شکر آدھا کرنے والوں کی شانے بھی اپنی ہیں زیpert میں پلٹ کر کے الفاظ کی لذہ سے ایک بار بہرہ مند ہو لوں جنابی موسیٰ علیہ السلام کا کلام سناتا ہوں جنابی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے اللہ تعالیٰ تو نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا تو آدم علیہ السلام نے اے میرے اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ادا کیا تھا تو مجھے شوق ہے کہ میں جانوں کہ انہوں نے شکر کیسے ادا کیا تھا تاکہ میں بھی کروں جنابی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف آدم نے ارز کیا کہ میرے اللہ منہ شوق پیدا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام تو جب تُو نے تخلیق فرمایا تھا تو انہوں نے کیسے شکر ادا کیا تھا تو میں آج ویسے شکر ادا کرنا چاہتا ہوں تو رب کائنات نے جواب ارشاد رمائے کہ آدم علیہ السلام تو یہ سوچ رہے تھے کہ میں کیسے اللہ کا شکر ادا کروں مجھے کچھ ایسی الفاظ مجسر ہو جائیں مجھ سے کچھ ایسی ادا سرزد ہو جائیں میں کیسے شکر ادا کروں کیونکہ خود ملے سے ادا ہو نہیں سکر رہا کوئی کمال ترجہ کے میں کام کروں ابھی اسی کشم کشم تھے کہ میں کیا کروں تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو جائے یہی ان کا سب سے اعلیٰ شکر تھا انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے اللہ کا شکر ادا کروں بس یہ ان کا کمال شکر تھا جنابی موسیٰ علیہ السلام کو سوال کے جواب میں نے کہا اپنی اپنی انداز ہے کوئی رنگ ایک تھوڑا ہے سبر کا رنگ کوئی ایک تھوڑا ہے میں کہتا ہوں کہ شکر ادا کرنے کا رنگ بھی کوئی ایک تھوڑا ہے اب میں آپ کو وہ الفاظ رہنا چاہتا ہوں پہشی باری میں نے بات ختم کی تھی کہ سبر کرنے والوں کے انداز اپنے تھے لیکن جنابی شبلی سے جب کسی ملنگ نے پوچھا تھا کہ اوکھا سبر کونسا ہوتا ہے کہا نہیں کہا نہیں کہا یہ بھی نہیں کہا یہ بھی نہیں جنابی شبلی نے پھر کیا کہا تھا تو بتا پھر سب سے اوکھا سبر کیا ہے کہا سب سے اوکھا سبر یہ ہے کہ اللہ کے پانس جانا ہے ملاقات ہونی ہے وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے ملاقات ہونے رہی جدائیاں پڑی ہوئی ہیں وہ اللہ سے ملاقات نہیں ہونے والا جو اس پر سبر کرنا یہ بہت بڑا سبر ہوتا ہے یہ جنابی شبلی کے سامنے ایک ملنگ نے کہا کہ یہ سب سے اوکھا سبر ہے اور میں بتاؤں کہ آلہ ترین شکر کیا ہے آلہ ترین شکر کیا ہے اور کرنے والے بھی کون ہیں جنابی حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جنابی حسین پاک کے بھائی جنابی حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرِ اسفت پر ہیں اور حضرِ اسفت کو آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ جیسے پکڑ لیا ہے اور این اس حالت میں کہ حضرِ اسفت کا پکڑا ہوا ہے اور چہرائی اقدس جھکا ہوا ہے تو الفاظ یہ ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے نعمتی عطا فرمائی پر میں نے شہی شکر ادا تو کیا تو نہیں ہے اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے نعمتی عطا فرمائی تو میں نے صحیح شکر ادا تو کیا تو نہیں ہے لیکن تیری مربانی یہ ہے کہ میرا صحیح شکر نہ ہونے کے باوجود تُنہیں نعمتیں روکی نہیں ہے پھر بھی عطا فرماتا ہی جنہا جا رہا ہے تو پھر بھی روک نہیں رہا عطا فرماتا ہی جنہا ہے ہمارا ویسے ہمارا یہ تو ان کی تو عرض کی انتہا تھی ہمارا حال کچھ ہو ہے ہم نے تو صحیح شکر تو کیا شکر یہ ادا نہیں کرتے ہیں کتنی نعمتیں پر ہم شکر ہیں ہم دو تین باتیں پانی بھیا تو شکر الحمدللہ روٹی کالی شکر الحمدللہ میں نے کسی سبق میں آپ سے کہا تھا کہ چالیس ہزار نعمتیں تو ہم اس پر بیڑڈ لے کر آئے بزار سے شکر ادا کیا آپ نے کہ مل گئی ہے شکر ہے کہیں آگے نہیں جانا پڑ گیا شکر ادا کیا آپ نے نہیں کیا نا آپ نے انک پہنی ہویا کب شکر ادا کیا تھا میں نے پکڑی پہنی ہی 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 کب شکر ادا کیا تھا آپ نے ٹوپی سار پر رکھی ہوئے کب شکر ادا کیا تھا میں کہتا ہوں کہ گرمی سے بچنے کے لیے آپ کو ربے کا عیدہ رومال اور صافہ کیا کب شکر ادا کیا تھا ہم تو دو تین باتوں پر شکر ادا کینے پر رکے ہوئے ہیں کھانا کھایا پانی پیا باز جی اتنا شکر ہوتا ہے ربے کا عیدہ پینسل دی دی لکھنے کے لیے ہم نے پینسل پر کب شکر ادا کیا تھا مجھے اللہ نے یہ عرمال دے دیا مو صاف کرنے کے لئے آپ کو ٹیشو تو ٹیشو پر ہم نے کب شکر ادا کیا تھا ہمارا حال میرے دوست یہ ہے حالانکہ یہ ہر نعمت پر شکر ادا بنتا ہے اور چونکہ اس رفض پر مجھے رکنا تھا میں اس رکھ کر کے آپ کو احساس بتا رہا ہوں ربے کا عنات نے مجھے خوبصورت بال دے دیا کب ہم نے شکر ادا کیا تھا نعمت نہیں آگیا اللہ نے خوبصورت رنگ دے دیا ہم نے کب شکر ادا کیا تھا اللہ پاک کا اچھے پروسی نصیب ہو گئے کب ہم نے شکر ادا کیا تھا ربے کا عنات ہے بارے وقت سواری نصیب کر دی کب شکر ادا کیا تھا تبتیر دھوپ سے مسجد کی چھاؤں میں جب ابھی بھی آپ آئے ہو تو کہاں شکر ادا کیا ہے آپ نے چاہرہ ہمارے میاں بہت سارے شکر رہتے ہیں بلکہ رہتے ہی ہیں کیا ہی کون سا ہے ہمارے تو سارے کے سارے شکر ہم برابی قرضہ چڑے ہوئے ہیں ہم نے کیا ہی کون سا ہے تو جنابی حسن ابن علی کمونا تُو نے نیمتی ادا فرمائی میں نے شکر کا حق ادا نہ کیا تیری کرم نوازی پھر یہ ہوئی کہ تُو پھر بھی نیمتے روک نہیں رہا ہے تُو نے مجھ پر مصیبتیں ڈالی اے ملی اللہ میں نے صحیح صبر نہ کیا تو تُو پھر بھی اپنے کرم سے مجھے بہرامن کرتا چلا جا رہا ہے اے اللہ تُو کریم ہے اور کریم سے کس بیعت بات کی امید ہو سکتی ہے اسی بات کی نہ کہ وہ کرم ہی کرے اے اللہ میں نے صبر نہ کیا ادھر نہ دیکھ اے ملی اللہ میں نے صحیح شکر ادا نہیں کیا ادھر نہ دیکھ تُو یہ دے کہ تُو کریم ہے تُو کرم ہی عطا فرماتا چلا جا ہمیں حسن ابن علی اس طرح سے شکر اللہ کی بارگاہ میں ادا کر رہے ہیں الغرض میرے دوستوں کو آج میں نے مختلف رنگوں میں مذہب کی تعلیمات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور دستک بھی دینا چاہیے صحیح روٹی کھانے کے بعد ہی شکر ادا کر بعض قرآن میں سفر میں ہوتا ہوں تو گاڑی کے اندر میں برش ہوتا ہے وہ ڈاڑی والا وہ کھار رہا ہے جب بڑی مسئبت بنتی ہے یا اللہ میں ڈاڑی کیسے سیدھی کروں میرے درستے قرآن شروع کرنا ہے تو اب وہ میں ڈاڑی بہت بڑی نعمت ہے جمعہ کے بعد پیدر گھر جا کر دیکھ لو گھر جوتوں کے جوتی ہاتھ میں پکڑ لینا گھر تک پہنچ دے پہنچ دے پاؤں کا ہشت نشر نہ ہو گیا تو سمجھ آ رہے گی کہ واقعی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو اللہ کی ہر ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کا احتمام کرنا میں کہوں گا کہ رب کا عنات نے کہا صرف شکر نہیں بہت زیادہ شکر کرنے کا احتمام کرو اللہ تعالیٰ میرا ورآب کا ہمی وناصر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين